بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے بلوگ میں لاسٹ بلوگ میں آپ نے دیکھا کہ گندم کی کٹائی الحمدللہ مکمل ہو گی تھی ہماری اور گندم ہم نے وہیں سے اٹھوا دی تھی الحمدللہ اس کو اٹھا کے گھر لے کے آنا سنبھالنا اور اس طرح کی جو اس کی خاطر تواز ہوتی اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی آج کل موسم چونکہ گندم کی کٹائی کے اور ہر طرف جو ہے وہ بڑے خوبصورت سے مناظر ہے جو کہ اگر ایریل ویو ہو تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں اور مزا آئے دیکھنے میں تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ والے ویوز جو ہیں وہ ڈرون ہم نے پرچیز تو کیا تھا لیکن انفارچنیٹلی ہماری وہ کیا کہتے ہیں اسے بے اختیاتی کی وجہ سے دو دفعہ حادثے ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اور لاسٹوالے حادثے نے اس کو بلکل جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا اس کی کرنٹ کیا صورتحال ہے آئیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ذرا یہ رہا ہمارے ڈرون کا بیک اور اس کو آپ کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی صورتحال بیٹریز وغیرہ میں نے چارج کر لی تھی ریموٹ اس کا جو ہے وہ چارج ہونے والا ہے سب سے پہلے ہی فرنٹ سے اس کی یہ نوز ٹوٹ گئی ابھی تک اس کا کی کور بھی گومنی ہوا تھا لیگز اس کی تقریباً ٹھیک ہیں کھولنا جوڑنا بھی بھول گیا صاحب لگائے مجھے اس کی پہلے یہ لیگز کھولنا تھی پھر یہ لیگز الحمدللہ سلامت ہے اس کی باڈی میں یہ والا جو فرنٹ پیس ہے یہ والا ٹوٹ گیا ہے نیچے والا حصہ پہلے 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 دفعہ جو ٹوٹا تو بھی یہی ٹوٹا تھا اس دفعہ بھی یہی ٹوٹا تھا گمبل کھولتے ہیں سب سے زیادہ اس دفعہ جو نقصان ہو گیا ہوا ہماری گمبل کو ہو گئے گمبل بلکل پیس جو ہے وہ علیدہ ہو گیا ہے تو میں نے یہ سوچا تھا پہلے کہ اس کے آن لائن پارٹس سرچ کرتے ہیں لیکن آن لائن پارٹس جو ہے مجھے تو ملے نہیں کیسے کیسے طریقے سے اس کے بعد منٹلی بھی جو ہے اس پہ ساتسفیکشن نہیں ہو رہی کہ اس کو پرچیز کیا جائے یا کیا کیا جائے گمبل ہمیں پرچیز کرنا پڑے کہ گمبل پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ان ساری چیزوں کو بندے نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ بھی آن لائن آرڈر نہیں کیا اور الفی میرے ذہن میں آئی کہ اس کے اوپر الفی کا استعمال کر کے ریکھتے ہیں چیزیں چینج تو کرنے ہی پڑیں گی اگر نہ بھی ہوئی ٹھیک جس طرح کی شرط حال ہے تو اگر الفی سے ہمارا کام چل گیا تو آج انشاءاللہ آپ کو یہ ڈرون اڑا کر رکھائیں گیا اس دن سے ڈرون پڑا ہوا تھا باکس میں ٹوٹنے کی وجہ سے کافی ڈسپ پریشانی ہوئی تھی تو اس کے پاس اس کو کھول کے دیکھا ہے آج پڑا سا ابزرب کیا ہے اس نیت سے کہ اس کو جوڑتے ہیں تو اندر سے پتہ چلا ہے کہ اندر سے گمبل کا یہ والا پیس جو ہے یہ میسنگ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ الفی اور اس کو کھولنے جوڑنے کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اس کو اسی طرح پیک کرتے ہیں اسے پھر سے ایک دفعہ لاہور کا چکے لگانا پڑے گا کافی سارا خرچہ ہونے والا ہے اس پر کسی دن چلتے ہیں لاہور اس کو ٹھیک کرواتے ہیں اس کے بغیر بلاغگنگ کا اس طرح سے مزا بھی نہیں ہے اسے کرتے ہیں پیک اسی طرح واپس ڈرون ہمارا ہو گئے پیک اب پروگرام میں فاموس پہ جانے کا ابو کلیے کافی دن سے موبائل لے کے آئے ہوئے تھے ابو کو دیتا تھا جو کہ ابھی تک نہیں دے پائے کیونکہ اگر وہ کٹائی والی سیڈ پہ ہو گئے بیزی اور ایک دور کام تھے اس ویے سے تو ابھی چلتے ہیں فاموس پہ ابو کو جو ہے وہ موبائل ہینڈور کرتے ہیں ابو جان کا انڈرائیڈ فون تو ابو جان یوز کرتے نہیں ہے ابو جان یہی موبائل یوز کرتے ہیں بٹنز والا ابو کے پاس جو پہلے موبائل تھا اس کی بیٹری زیارہ ڈاؤن تھی اس ویے سے میں نے سوچا کہ دوسرا موبائل لاکھ رہیتے ہیں اس موبائل لاکھ رہیتے ہیں اور یہ موبائل نور پرچیز کیا تھا اور اس کی اکسٹ چیئے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اس کی بیٹری زیارہ سے پہلے موائل کیا جنوی سے پہلے موائل لاکھ رہے ہیں صرف جو کھیت گاؤں سے دور ہیں ان میں گندم ابھی باقی ہے جو کھیت گاؤں کے جتنا نسدیک ہیں ان میں کھٹائی کا کام جایا وہ چل رہے ہیں اور وہ نظر آرہ جی ہمارا فاموس اسلام علیکم اللہ علیکم سلام آئے ہو کیا رہ ٹھیکو شکر اللہ رحم دللہ مبارک میں پانی لگا رہی ہے کھیت کو اور اب ساتھ ساتھ دیں گے ڈیوٹی اببو جان کا جو ہلپر تھا وہ آج لڑکا نہیں آیا اببو جان یہاں پہلے تھے اس لئے ہم بھی جو ہے وہاں پہنچائے ہیں تو اببو جان کو اب دیتے ہیں ان کا گفت اببو جو مبائل کا ہے آپ کو مبائل میرے پاس دیں اببو جان کی سیکیورٹی دیکھیں مبائل کی سیورٹی کھانے پہلے میں ٹی ہی ہوئی ہوگی نہیں سرمیس ہوگیرا کوئی نہیں آرہی اور بیٹری ہوسی طرح جیسے بتایا تھا کہ دون رہ جاتی ہے تو اببو جان کو بتاتے ہیں اببو کا گفت بسم اللہ ارحم اللہ کھولیں ڈبا مجھے پلے کلے کا نیام بائی لبولا ایسا اس کو بھی نہیں چھوٹا دیم ہے سیم ہی چیز ہے بس ہے تھوڑا جا بیزائن چھکا رہے گا پہلے والا اببو کا جو مبائل تھا یہ درہا راؤنڈ شیپ میں تھا ایک سو پانچ یہ درہا کرو ہے نئی والی شیپ ہے ایک سو چھ موڈل اور اس میں ڈالتے ہیں بیٹری اور سیم اببو جان کے اور چلا کے اببو کو دیتے ہیں ڈوال سیم ہے اور سیم ڈالتے ہیں اس میں اور پرانے والی سیل فون پر ہم کر لیتے ہیں کبزہ بسم اللہ سیل میں سنز بگرہ ڈال دی ہیں اور اب اببو جان خود ہی آن کر دیں اور یہ آن ہوگا اببو جان کا موبائل اب اببو جان کو ٹائم بگرہ کی جو سیٹنگز ہیں وہ اس میں کر دیتے ہیں مینلی تو اببو جان نے کال سننا اور ٹائم بگرہ دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے سیل فون لائٹ بھی لا لیتا ہے اببو جان نیو موبائل فون اببو جان کو دینے کے بعد پرانے والے موبائل میں ہم نے ڈال لیا سیم اور ہم ابھی اس سے چلائیں گے انشاءاللہ فاموس پہ پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پہ ایمپیر ڈاؤن کر جاتی ہے اس کا شاید انورٹر کا ایشو ہے شاید کس چیز کا وہ چیک کرنے کے لیے دوسرا جو انورٹر ہے سپیر والا وہ لے کے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ گندم جو ہے وہ بلکل تیار کری ہے انتظار بس اس طرف بھی کسی ہارویسٹر کے آنے کا ہے جیسے کہ ہارویسٹر والا آتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی کٹائی کروانے گے اور یہ رہی ڈالی ہے ہماری یہ بھی سائیڈون کے بٹھی وید ہے اببو جان بھی آگئے اب ہونے جا رہا ہے انورٹر چینج موٹر ہوگی بند دوسرا کنیکشن کر کے چلا لیے بھینے لیکن پانی ابھی تک کمی ہے اسلام علیکم الحمدللہ گھر ہم پہنچ چکے ہیں اببو جان کو سیلپھون دے دیا تھا اببو جان کو سیلپھون بہت پسند آیا اور الحمدللہ بیٹری کا جو اسیو تھا اس سیلپھون کا سب سے بڑا یہ ہی فائدہ ہے کہ ایک دفعہ چارنچ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دو تین دن رہا سے گزار لیتا اببو جان سے زیادہ کال سننے ہوتی ہیں اور فاموس پر ایک دو اس کے علاوہ بھی کام تھے وہ الحمدللہ نمٹانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں گھر اب تھوڑی سی ریسٹ کریں گے اس کے بعد مبارک کی بنانی ہے ریسی بی بنانے میں بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے لیکن موٹر سائیکل پر جو سفر تھا اس نے آج جو روزہ بہت زیادہ فیل کروایا آپ سے ہم یہاں پر چاہتے ہیں اللہ حافظ